دوستو ہم لوگ ہر روز کتنے ڈرامیں اور فلمیں دیکھ کر اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں اور ان میں سے ہمیں کوئی بھی سبق نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ کما لیتے ہیں اور ان کا سچائی سے بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بہرحال آج ہم آپ کو ترکی کی تین ایسی اسلامی اردو میں کنوٹ کی ہوئی فلموں کے بارے میں بتائیں گے جسے دیکھنے سے ایک تو آپ کا ٹائم زائے نہیں ہوگا دوسرا آپ کو اسلامی ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے گا جی ہاں اس مووی میں سلطان ملک شاہ کے باپ سلطان علب ارسلان کی آخری جنگ کا سارا حال دکھایا گیا ہے اور اس میں جس نے سلطان علب ارسلان کا کردار ادا کیا ہے وہ ہے ترگت بے جسے ارتگرول کے ڈرامے میں نورگول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مووی میں اس جنگ کا حال دکھایا جاتا ہے جسے سلجوکوں کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کا درجہ حاضر ہے یہ جنگ بازن تین اور سلجوک سلطنت کی فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ میں عیسائیوں کا بہت پڑا نقصان ہوا یہ جنگ ہارنے کے بعد بازن تینی سلطنت زیوال کا شکار ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ سلیوی جنگوں کی وجہ بھی یہی جنگ بنی تھی ملازگیرت کے نتیجے میں اناتولیا ہمیشہ کے لیے بازن تینیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اگر اس مووی کے سینس کی بات کی جائے تو اب تک اسلامی جتنے بھی فلمز بنی ہیں ان سب سے زیادہ حیران کن سین اس میں ایڈ کیے گئے ہیں اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کا قلعہ مسلمانوں کے علاقے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے اور بہت سارے مسلمانوں کو شہید بھی کر دیتے تھے ایک دفعہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو عیسائیوں نے جا کر سب کو شہید کر دیا بس اسی وجہ سے یہ جنگ پیش آئی جس میں مسلمانوں کو اللہ پاگنے فتح نصیب فرمائی اس جنگ کے کچھ دن بعد سلطان علب ارسلان صرف بیالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے اور دوسرے نمبر پر ہے سلطان محمد فاتح جی ہاں اس فلم میں سلطنت عثمانی کے ساتھویں بادشاہ سلطان محمد فاتح کی جنگوں میں سے ایک اہم اور سب سے بڑی جنگ دکھائی گئی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بادشاہ بنتے ہی سارا کفر کانپ جاتا ہے اور اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے کیسے کمیابی پانے کے لیے دن رات محنت کی سلطان محمد فاتح بچپن میں ہی گیارہ سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے لیکن اس وقت وزیرو کا رویہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تخت سے ہٹا کر پھر سے ان کے باپ نے خود تخت سنبھا لیا تھا جب ان کی وفات ہوئی تو سلطان محمد فاتح کو واپس بلا کر پھر سے اسے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے سلطان محمد فاتح کا صرف ایک ہی خواب ہوتا ہے بس قسطنطنیہ کو فتح کرنا جس کی فتح کی بشارت انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ کر دیتے ہیں سلطان محمد فاتح چالیس دن محاصرات جاری رکھتے ہیں جس میں انہیں دو بار شکست بھی ملتی ہے اور کافی بڑی تعداد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر آپ اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے رشکر میں انتشار پھیلنے لگتا ہے جسے ان کے سب سے بڑے ساتھی محمد حسن بڑی حمد سے روکتے ہیں بہرحال وہاں پر ایک اللہ کے ولی تشریف لاتے ہیں جو انہیں کافی موٹیویٹ کرتے ہیں اور حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر دلے جاتے ہیں اور حضرت عیوب انساری کی قبر مبارک دکھاتے ہیں جس سے سلطان محمد فاتح کو جوش آتا ہے پھر تیسرا حملہ کرتے ہیں تو اللہ پاکی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے سین ہیں جیسے سلطان کا دریہ میں اپنے گھوڑے کو بھگا دینا بہرحال اس فلم میں مسلمانوں کی بہت بڑی ہسٹری ہے آپ اسے ایک بر ضرور دیکھئے گا تیسری نمبر پر ہے سلطان صلاح الدین عیوبی دوستو ایسا کوئی مسلمان نہیں جو سلطان صلاح الدین عیوبی کی بیتر مقدس کی فتح کے بارے میں نہ جانتا ہو صلاح الدین عیوبی کی اسی فتح پر مووی بنائی گئی ہے جس میں سلطان کی اقل مندی جنگ میں کامیابی پانے کا طریقہ اور اپنے دشمن پر روپ ڈالنے کا ہنر تکھایا جاتا ہے ویسے تو سلیبی جنگوں کے بعد جب بیتر مقدس مسلمانوں سے چھن گیا تو اسے واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لیکن اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ بازن تینیوں نے حاج کو جاتے ہوئے ایک حاجی خافلے کو وہ نہ صرف لوٹا بلکہ شہید بھی کر دیا اور اس میں ظلیل قسم کے آدمی نے جو عیسائی فوج کا بڑا تھا اس نے ایک حاجی کو کہا اصلاح صلی اللہ کے آپ کہاں ہیں تمہارا نبی براو اس کو اپنی مدد کے لیے پس جب یہ بات سلطان صلاح الدین عیوبی تک پہنچی تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے پیارے نبی کے اس دشمن کو مار نہ دوں بس اس کے بعد آپ نے بیت المقدس کا سور شروع کر دیا اور ان قریب جنگ کرنے کے بعد یہ فتح نصیب ہوتی ہے اس میں اور بھی بڑے بڑے سین ہیں کہ کیسے صلاح الدین عیوبی سب کو ماف کر دیتا ہے لیکن اسی کو جس نے ڈالی دی تھی قتل کر دیتا ہے بہرحال اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے یہ موی ضرور دیکھنی ہے کہ کیسے بیت المقدس فتح ہوا تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے موسیقی